ایک وقت تھا جب پورے بھارت میں لوگ ڈاؤن تھا اور مرزوں کی سنکھیا لگتار بڑھتی جا رہی تھی مگر اس وقت بجنور کرونا سے اچھوٹا تھا اور جب یہاں پر بیس مریض ہو گئے اور شہر ریڈ زون میں چلا گیا تو لوگ پریشان ہو اٹھے تھے کہ اب کیا ہوگا ہمارا شہر تو ریڈ زون میں چلا گیا ہے اور اس وقت جبکہ لوگ ڈاؤن میں کافی چھوٹ دی جا چکی ہے مریضوں کی سنکھیا بیس سے بڑھ کر دو سو چودہ ہو گئی ہے اس وقت لوگوں کے چہروں پر سکون ہے اور شاید وہ یہ بھول چکے ہیں کہ کرونا نام کی کوئی مہماری پھیلی ہوئی ہے اور اگر آپ کو اس کا ادھران دیکھنا ہے تو بازاروں میں نکل کر دیکھئے لوگ بے فکر گھوم رہے ہیں چہروں پر ماس نہیں ہے باتچیت میں ڈسٹینس نہیں ہے چہروں پر ہوایاں نہیں ہیں ماتھے پر ٹینشن کے بل نہیں ہیں شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کھل چکا ہے شاید وہ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ بیماری ختم ہو چکی ہے مگر یہاں ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ نہ تو لوگ ڈاؤن کھلا ہے اور نہ ہی یہ مہماری ختم یا کم ہوئی ہے بلکہ پہلے سے یہ بیماری کئی گناہ زیادہ تیزی سے پھیل لئی ہے اکیلے بجنور میں ہی مریضوں کی سنکھیا کا آکڑا 214 پر پہنچ چکا ہے حالانکہ ان میں سے 162 لوگ ابھی تک صحیح ہو چکے ہیں پھر بھی ابھی بجنور میں 48 پوزیٹیو کیس ایکٹیو ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے بجنور میں کل 103 جانچی ریپورٹ پرابت ہوئیں جن میں سے 101 نگیٹیو ہیں اور دو لوگ کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں ان میں سے ایک ممبئی سے لوٹا ہوا پروازی اور دوسرا لیپ ٹیکنیشن کا پتی ہے یہ دونوں ہی سوارے کے گاؤں میوہ نوادہ کے رہنے والے ہیں ادھر زلادکاری بجنور رمکانت پانڈے نے صاف لبزوں میں چیتاملی دے دی ہے کہ اگر کوئی بھی ویدیش سے آنے والا ویگتی اپنے آنے کی خبر پرشاستن کو نہیں دیتا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر درش کروائی جائے گی ویدیش سے آنے والوں کو 14 دنوں کا کرنٹین کروائی جانا بہت ضروری ہے انہوں نے سبھی ایس جیم کو اپنے اپنے چھتروں پر پوری طرح سے نظر بنائے رکھنے کے آدھش دیئے